اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں آپ لوگ کے ساتھ کرسپی ایک کباب کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں ای ہوپ کہ آپ کو یہ ریسپی پسند آنے والی ہے تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانا تو یہاں پہ میں نے بیبی پوٹیٹوز لیے ہیں آٹھ دس لیے لیے ہیں اور اگر آپ میڈیم سائز کی لے رہے ہیں تو آپ پان سے چھے لے لیں اور اس کے بعد میں نے اس کو گھس لیا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتر ہے یہ مشکل سے ایک کب ہے اس کے بعد یہ تین ابلے ہوئے آلو آپ چاہیں تو گریٹ کر لیں یا پھر ان کو ہاتھوں سے توڑ لیں جیسا کہ میں توڑی ہوں میں نے اس لئے توڑا کیونکہ اس کے جو بائٹس ایک کے آئیں گے تو آپ کو فیل دیں گے کہ یہ ایک کباب ہے اور باقی تو آپ چاہیں تو گریٹ بھی کر سکتے ہیں ان کو اچھے سے میش کر لیا میں نے آلووں کے ساتھ اس کے بعد اس میں ہری میش دھنیا پدینہ اور کسوری میں تھی اپنے حساب سے ڈال دیں اور پھر ڈال دیں گے اس میں نمک بھونا ہوا زیرہ اور گرم مسالہ تھوڑا سا ریڈ چلی پاودر تھوڑی سی ہلڈی اور تھوڑا سا چارٹ مسال آپ کو ڈالنے کو ہو تو ڈال سکتے ہیں کھٹے کے لئے میں لیمن جوز ڈالوں گے اس کی جگہ اور ساتھ پہ میں نے تھوڑا دھنیا پاودر ڈال دی اور اس کے بعد ان کو اچھے سے میش کریں گے اور یہ ادھرک ایک انچ کا ٹکڑا ہے جس کو گریٹ کر کے میں میسٹ پوٹیٹوز والے مکشیر میں ڈال دے رہی ہوں اور ان کو اچھے سے مکس کریں گے اور فٹا فٹ سے اس کے کبابز بنا لیں گے یہاں پہ جو میرا مکشیر ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اس کے کبابز بنا لیں گے اور سارے پرپیئر کر کے ایک سائیڈ میں میں پلیٹ میں رکھتے جاؤں گی اس کے بعد سارے کباب جب اس طریقے سے پرپیئر ہو جائیں گے تو اس کے بعد ان کو میں کارن فلور پانی میں گھول کے میں ڈپ کروں گی اس طریقے سے گھلا ہوا کارن فلور اور پانی کا پتلا مکشیر ہے آپ دیکھ سکتے ان کو ڈپ کر کے نکال لوں گے اور اس کے بعد ون بائی ون بریڈ کرم میں میں اچھی سی کوٹنگ کر لوں گی تاکہ جو بریڈ ہے وہ اچھے سے کوٹ ہو جائے ان کے اوپر اور اس کے بعد اس کی ہم لوگ کرسپی سی ٹکی سیکھیں گے آپ دیکھیں کتے اچھے سے کوٹ ہو گیا ان کو بھی ایک سائٹ میں آپ نکالتے جائے ون بائی ون اور اس کے بعد آپ ایک پین چڑھا لیں اور یہ میں نا تھوڑا سا دل ہے جو سپرنکل کر رہی ہوں تھوڑا سا دبا کے ہلکا سا تاکہ اوپر سے دیکھنے میں تھوڑا سا ٹیمٹنگ سا لگے گا اور یہ پھر گرم پین میں آئل ڈال کے میں نے اس کو شیلو فرائے کر لینا ہے اور یہ کرسپی سے کباب فرائے ہو کے تیار ہو جائیں آپ چاہیں تو ڈی فرائے کر لیں میں شیلو فرائے پسند کرتی ہوں ہر چیز زیادہ تر تو اس کے بعد ان کو دنوں طرف سے شیلو فرائے کر لوں گی بلکل گولڈن ہونے تک اور اس کے بعد یہ کرسپی سی ٹکیا بن کے تیار ہو چکی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی امی لگ رہے ہیں اس کو ضرور ٹرائے کیجئے اور میک شیئر ٹو شیئر یور پکچر آن انسٹرگرام وید می اینڈ تینکیو سو مچ پر واشنگ میں ویڈیو اللہ حافظ